اچھا جی بسن اللہ الرحمن الرحیم ایا کھنا عبد ہوا ایا کھنا ساین آج جی ہماری آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج پیشی تھی یہاں پر الیکشن کمیشن میں ہماری ہیرنگ تھی آج لیکن آج بھی ہمارے جو دانیال صاحب ہیں جو ہمارے اپننٹ ہیں وہ این ای فٹی سیون کے وہ پیش نہیں ہوئے ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا سو آج دالت نے دوبارہ جو ہے ان کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے اور ابھی ہمیں ڈیٹ نہیں ملی ڈیٹ جب بھی ہمیں ملے گی وہ ہم آپ کو کنوے کریں گے دوسرا جو ایک چیز آج اس سارے پروسیڈنگ میں جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہمیں یہ پہلے بھی ہمیں پتا تھا ہمیں خدشہ تھا لیکن آج یقین ہوا ہے کہ آلوری جو آپ کا فارم فورٹی فائیو ہے اس پر ٹیمپرنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ لوگ ہر صورت میں آپ یہ چاہتے کہ ری کاؤنٹنگ کی طرف جایا جائے اور اگر ری کاؤنٹنگ کی طرف جاتے تو آبیسی وہ جو ٹیمپرنگ ہو چکی ہے آلوری اس کا مطلب ہے کہ فورٹی فائیو فارم جو ہے وہ چینج کیا جا جا جک ہے تو اسی بھی آج ساری بحث تھی باقی جو ہے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو لیگل پوائنٹ ویو ہے وہ فیصل بھائی آپ کو دیں گے تاکہ جو زیادہ کلارٹی آ سکے آپ کو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انہیں فیفٹی سیون کے حوالے سے ہمارا کیس آرگی ہوا ہمارا کیس دیکھیں ہمارا کیس بڑا سمپل سا ہے کہ ہم نے تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں تھری ٹی 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 سکس ہیں این ای فی پی سیون کے اور ان تمام پولنگ سٹیشنز میں سے تقریباً ٹری ٹوینٹی اور ٹری ٹوینٹی ٹو پولنگ سٹیشنز پہ میڈم سماویہ تائر جیت چکی ہیں اور اس بابت فارم فوٹی فائیو مختلف پریزائڈنگ آفیسرز نے جاری کیا وہ تمام فارم فوٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہیں لاس ٹیٹ آف ہیرنگ بے ایک کمیشن نے ڈائریکشن دی تھی کہ آرو آئے اور آرو اپنی رپورٹس پیش کرے آرو آج کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوا لیکن آرو نے جو رپورٹ پیش کی وہ غلطیوں کا پلندہ تھی اس رپورٹ کے ساتھ آرو نے کوئی فارم فوٹی فائیو نہیں لگایا جس سے مراد یہ ہے کہ آرو کے پاس ان فارم فوٹی فائیو کے علاوہ جو ہمارے پاس موجود ہیں کوئی دیگر فارم فوٹی فائیو نہیں ہے سیکنڈی میں آپ کو ارس کر دوں کہ اس نے اپنے کومنٹس میں یہ بھی کسی جگہ رد نہیں کیا کہ ہمیں الیکشن نائٹ کو جب یہ پرویجنل ریزلٹس کنسولیڈیٹ ہو رہے تھے ہمیں اس میں پاٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا اس بات کو اس نے رد نہیں کیا تیسرا اس نے اس بات کو بھی رد نہیں کیا کہ بزریہ پولیس ہمیں آرو کے آفیس سے نکال دیا گیا اس بات کو بھی اس نے رد نہیں کیا اور رد نہ کرنے سے مراد ہے کہ یہ تمام حقائق آرو نے تسلیم کر لیے ہیں تو سادہ سی بات ہے کوئی بھی ایسا فارم فوٹی سیون یا فارم فوٹی ایٹ یا فارم فوٹی نائن جو کہ فارم فوٹی فائیو سے متصادم ہوگا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے آج کمیشن نے دورانے کاروائی پوچھا کہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں ایس پر فارم فوٹی سیون وہ کہاں پہ ہیں تو دوسری طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا تو ان تمام حقائق سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دوسری سائٹ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو ان کے کیس کو سبسٹینشیئٹ کر سکے وہ فارم فوٹی سیون کو ثابت کر سکے یہ ساری بات ہے تینکیو جی کیا لگتا ہے آپ کو ایسی چیز موجود نہیں ہے سببیتان خائبہ کیا لگتا ہے ایسی چیز موجود نہیں ہے ہے نا اب ویسے وہ وہی بات ہے کہ امیدیں تو ہمیں بہت ساری بہت جگہوں پہ ہیں لیکن لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک سادی سی بات ہے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے چار حلکیں جب شروع ہوئے تھے نا جب چار حلکوں کا قصہ شروع ہوا تھا تو تب سے لے کے آج تک تو تب سے لے کے آج تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ انصاف کے متلاشی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ عوام ہی ان لوگوں کے ہاتھوں سے واپس لے گی سو اس چیز کے لئے سارے تیار رہے کہ عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور اگر عوام کے فیصلے کو مسترد کیا گیا تو پھر عوام کا جو انخلاب آئے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا تینکیو اچھے جی بسن اللہ الرحمن الرحیم ایا کھن عابد ہوا ایا کھن اسائین آج جی ہماری آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج پیشی تھی یہاں پر الیکشن کمیشن میں ہماری ہیرنگ تھی آج لیکن آج بھی ہمارے جو دانیال صاحب ہیں جو ہمارے اپننٹ ہیں وہ این ای فٹی سیون کے وہ پیش نہیں ہوئے ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا سو آج دالت نے دوبارہ جو ہے ان کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے اور ابھی ہمیں ڈیٹ نہیں ملی ڈیٹ جب بھی ہمیں ملے گی وہ ہم آپ کو کنوے کریں گے دوسرا جو ایک چیز آج اس سارے پروسیڈنگ میں جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہمیں یہ پہلے بھی ہمیں پتا تھا ہمیں خدشہ تھا لیکن آج یقین ہوا ہے کہ جو آپ کا فارم فورٹی فائیو ہے اس پر ٹیمپرنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ لوگ ہر صورت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کی طرف جایا جائے اور اگر ری کاؤنٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو آبیسٹی وہ جو ٹیمپرنگ ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ فورٹی فائیو فارم جو ہے وہ چینج کیا جا چکا ہے تو اسی بھی آج ساری بحث تھی باقی جو ہے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو لیگل پوائنٹ ویو ہے وہ فیصل بھائی آپ کو دیں گے تاکہ جو زیادہ کلارٹی آسکے آپ کو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نفی پی سیون کے حوالے سے ہمارا کیس آرگی ہوا ہمارا کیس دیکھیں ہمارا کیس بڑا سمپل سا ہے کہ ہم نے تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں تھری ٹوئنٹی سکس ہیں نفی پی سیون کے اور ان تمام پولنگ سٹیشنز میں سے تقریباً تھری ٹوئنٹی اور تھری ٹوئنٹی تو پولنگ سٹیشنز پہ میڈم سماوی آتائر جیت چکی ہیں اور اس بابت فارم فوٹی فائیو مختلف پریزائڈنگ آفیسرز نے جاری کیا وہ تمام فارم فوٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہیں لاسٹیٹ آف ہیرنگ بے ایک کمیشن نے ڈائریکشن دی تھی کہ آر او آئے اور آر او اپنی رپورٹس پیش کرے آر او آج کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوا لیکن آر او نے جو رپورٹ پیش کی وہ آر او نے کوئی فارم فوٹی فائیو نہیں لگایا جس سے مراد یہ ہے کہ آر او کے پاس ان فارم فوٹی فائیو کے علاوہ جو ہمارے پاس موجود ہیں کوئی دیگر فارم فوٹی فائیو نہیں ہیں سیکنڈی میں آپ کو ارس کر دوں کہ اس نے اپنے کومنٹس میں یہ بھی کسی جگہ رد نہیں کیا کہ ہمیں الیکشن نائٹ کو جب یہ پرویشنل ریزلٹس کنسولیڈیٹ ہو رہے تھے ہمیں اس میں پاٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا اس بات کو اس نے رد نہیں کیا تیسرا اس نے اس بات کو بھی رد نہیں کیا کہ بزریہ پولیس ہمیں آر او کے آفیس سے نکال دیا گیا اس بات کو بھی اس نے رد نہیں کیا اور رد نہ کرنے سے مراد ہے کہ یہ تمام حقائق کاروں نے تسلیم کر لی ہیں تو سادہ سی بات ہے کوئی بھی ایسا فارم فوٹی سیون یا فارم فوٹی ایڈ یا فارم فوٹی نائن جو کہ فارم فوٹی فائیو سے متصادم ہوگا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے آج کمیشن نے دوران کاروائی پوچھا کہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں ایس پر فارم فوٹی سیون وہ کہاں پہ ہیں تو دوسری طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا تو ان تمام حقائق سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دوسری سائٹ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو ان کے کیس کو سبسٹینشیٹ کر سکے وہ فارم فوٹی سیون کو ثابت کر سکے یہ ساری بات ہے تینکیو جی کیا لگتے آپ کو لیکن کچھ ساتھ کی بیت ہے سرمیتان بھائی بات کیا لگتا ہے یہ بات چلیتا ہے ویسے وہ وہی بات ہے کہ امیدیں تو ہمیں بہت ساری بہت جگہوں پہ ہیں لیکن لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک سادی سی بات ہے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے چار حلکے جب شروع ہوئے تھے جب چار حلکوں کا قصہ شروع ہوا تھا تو تب سے لے کے آج تک تو تب سے لے کے آج تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ انصاف کے متلاشی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ عوام ہی ان لوگوں کے ہاتھوں سے واپس لے گی سو اس چیز کے لئے سارے تیار رہے کہ عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور اگر عوام کے فیصلے کو مسترد کیا گیا تو پھر عوام کا جو انخلاب آئے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا تینکیو